بہت دیکھ شیطان یہاں بھکاتا ہے وہاں کوئی انٹریس ہوتا ہے وہ انٹریس آدمی بھلا دیتا ہے بسیل شابی کرنا ہے تو بہا انٹریس آئی جاگے نئے نئے کپڑے خریدیں یعنی سامان خریدیں تو وہ جو شوق ہوتا ہے اس کی ویسے آدمی سوچ نہیں پاتا شیطان کے بھکاوے کو میں ازاد نے کبھی شابی کی نہیں کی تو مجھے اللہ نے بچا ہے اس کام سے لیکن جس کو دیکھئے شابی کے نام سنتے ہیں لوگوں کا انتر ایک ثریل آ جاتا ہے تو شیطان بھکاتا ہے وہاں جہاں ان کو انٹریس کے معاملہ ہوتا ہے اس انٹریس میں ڈیزائر کا معاملہ ہوتا ہے خواہش کا معاملہ ہوتا ہے تو خواہش کو اس سے لڑنا پڑتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن سے لڑے یہ حدیث ہے تو لوگ اپنے خواہش لڑ نہیں پاتے تو شیطان تو خواہشوں کے ذریعے سے بھکاتا ہے خواہش ہے انٹریسٹ ہے اسے کے راستے سے بھکاتا ہے تو وہ بھگ جاتے ہیں ہم ہوتا تھا نہیں سے تو شیطان کے بھکاوے سے بچتے ہی کے لیے آپ کو اپنے خواہش لڑنا ہے یعنی وہ پہلوان بننا ہے جو حدیث میں کہا کہ اپنے خواہش سے لڑو تو سچے پہلوان تو بنو گے دشمن سے لڑنا ہے کوئی بڑی پہلوانی نہیں ہے تو آدمی بہت کاوشس ہو بہت سوچے تب وہ ایڈنٹفائی کر پائے گا شیطان کو ورنہ بہتا چلا جا گا اس میں یعنی اور چیزیں جو ہیں شاپنگ ہے یا دوری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں تو صرف خواہش کو لے کر ہم چلے آتے ہیں وہاں پر یہاں پر ہم کو اپنے اپنے اقل کو ایکٹیویٹ کرنا ہے پہ سوچ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے تو اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ کرے ایسا اگر کسی جنت چاہیے تو کرے ایسا کہ اپنے اس سوچ کو وہاں پر ایکٹیویٹ کرے اور ہر موقع پر وہ بہت زیادہ ڈیپ لی دیکھے کہ یہ کام کرنے کا ہے کہ نہیں کرنے کا ہے یا شیطان کا معاملہ ہے یا انجل کا معاملہ ہے تو سوچی سے ہوگا سب کچھ سے ہمارے بطرہ صاحب یہاں پر ہیں ان کا ایک بہت اچھا وہ ہے کہ سوچو 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 اس وقت تم پچان لوگے کہ یہ شیطان کا معاملہ ہے کہ انجل کا معاملہ ہے مولانا صاحب اگلا سوال شارک حسین صاحب کا دلی سے ہے وہ جانا چاہتے ہیں مولانا آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں جبکہ ان کے دل میں گیر مسلموں کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے اور وہ گیر مسلموں کو ساجشی بھی سمجھتے ہیں مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کیوں ہے کہ لوگ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں اور مدھو کے لیے دل میں نفرت بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ کام ہر قوم میں ہو رہا ہے دعوت کا کام ہندو لوگ بددس لوگ تشیر لوگ اپنے مذہب کو پرشار کرتے ہیں بہت بڑے پہمانی تو کیوں اپنے پرائیٹ کو استیبلش کرنے کیلئے اپنے سپیریٹی کو استیبلش کرنے کیلئے کرتے ہیں وہ ہر قوم کر رہی ہے ہر قوم نے مذہب کو خوب پھلا رہا چاہتی ہے کیوں اسی بہانے اس کی سپیریٹی قائم ہوتی ہے اس کی برطری قائم ہوتی ہے وہی مضبان کر رہے ہیں کچھ مضبان اس لئے نفرت ختم نہیں ہوتی یعنی وہ انسان کی خیرخواہی پر نہیں کر رہے ہیں انسان کو جہنمت بچانے کی نہیں کر رہے ہیں اپنی قومی برطریق قائم کرنے کیلئے کر رہے ہیں یعنی وہ بھی ہے وہ بھی ہے دونل ساتھ سا چل رہا ہے تو دعوت وہ ہے جو انسان کی خیرخواہی پر اٹھا ہے صحیح معنی ہم انسان کی خیرخواہی پر تو پھر اپنے آپ ختم ہوئے آگے سب کچھ لیکن یہاں تو خود اپنی قوم کی خرخواہی دلوں میں ہوتی ہے لوگوں کو دوسری خرخواہی نہیں ہوتی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جب اپنی قوم کے لئے اٹھیں گے آپ تو وہاں پر نفرت بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا اور دعوت کے نام لیں گے مقصد کیا ہوگا اپنی بڑائی کو قائم کرنا اپنی بڑائی کو استمرش کرنا تو سچی دعوت وہ ہے جو جس کا تعلق کوئی قومی بڑائی سے نہیں ہوتا فرائیٹ سے فقر سے نہیں ہوتا وہ سچمس انسان کی خرخواہی کے لئے ہوتا ہے اس کو جہنم سے بچانا ہے جنت سے پہنچانا ہے تو ایسے لوگ جو ہے ان کو دعوت کا نام نہیں ملنے والا ہے قرآن میں ہے کہ یہ حبور ہے یہ ہم وہ دے بہم عالم یا فعلو فلا تحصفات نہ ہو بہم فاظت ملعظام کچھ لوگ ہیں کہ جو ایسے کام کا انام لنے چاہتے ہیں اس کو انہوں نے کیا ہی نہیں دعوت کا انام لنے چاہتے ہیں دعوت کا کام کیا ہی نہیں وہ قومی کام کیا ہونے ہیں قومی کام تو وہ دعوت کے نام پر قومی کام ہوتا ہے وہ دعوت نہیں ہوتی ہے میلو کو اسی حضورت ہے ملانا صاحب س اکستاذ ادھی ملانا صاحب ملانا صاحب szadhia kan delhi ملانا صاحب mןان وھی ہلیں بھی ہونو بھی آزقین ملانا صاحب کیوں سوال ملانا صاحب ملانا صاحب بھی اشر بھی آزقین ملانا اللہ imagine wheat بائی نیچر انسان اچھا ہے لیکن انسان کے اندر دیکھئے دو فیکلٹی ہے ایک یکتہ نفس امارہ ایک یکتہ نفس لگوامہ یعنی کانشنس اور ایگو دو فیکلٹی ہے یہ کیوں ہے اس کے پر ٹیسٹ نہیں ہوتا خدا انسان کے اندر ایگو نہ رکھتا تو ٹیسٹ کیسے ہوتا تو وہ چیز ٹیسٹ کے لیے ہیں انسان یعنی اس کا نیچر گوڈ ہی ہے لیکن چونکہ ٹیسٹ کے لیے دنیا میں ہے تو اس کے دوسرے بھی جذبات اس کے لیے رکھے گئے ہیں اس جذبات سے اس کو ٹکرانا ہے لڑنا ہے اس کو سپریس کرنا ہے ایگو بھڑکے گا اس کو ہمیں دبانا پڑے گا نفرت آئے گی اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا برائی کے خلات آئیں گے لیکن اس کو ہمیں یعنی اس کو واقعہ نہیں بننے دن آئے تو اگر یہ سب نہ ہوتا تو تو ٹیسٹ کہاں سے ہوتا تو انسان اصلاً گوڈ ہے لیکن ٹیسٹ کے لیے اس کے اندر دوسری باتیں پر رکھی گئی ہیں وہ بات ہے اس لیے کہ اس کو اس کو وہ بے نہ کرے اسے نہیں کہ اس کو بے کر کے اسی طرف توڑنے لگا estamos مہدانا صاحب مہدانا صاحب آئی شاید آئی ش مند دلی is there any formula of inculcating the spirit of شکر within ourselves is there any formula of inculcating the spirit of شکر within ourselves وہ تو صرف سوچنا ہے اور کوئی دوسرا فارمولر نہیں ہے سوچنا لوگ سوچتے نہیں ہیں اسے شکر کے جاتب آتا نہیں ہے اور سوچنے کے سب سے عمدہ طریقہ ہے کمپیر کر کے سوچنا کمپیر کر کے سوچنا کمپیرزن سے ہم خود بہت سی باتیں ایسی دریافت کر لیتے ہیں جو شکر کے جاتب پیدا کرتی ہیں جیسے میں نے مثال لی کہ اگر ہم سوچیں کہ یہ قرآن جو ہے ساتھی ساتھی اسی ایک مسائل کو نہیں ملا ہوا تھا ہمیں ملا ہوا ہے یعنی مطلب قرآن سے بہت ایسا چھپا ہوا ساتھی ساتھی اسی میں مسلمانوں کے لیے کوئی انٹرنیشنل لینگویج نہیں تھی سب کو پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے عربی تھوڑے سے لوگ جانتے تھے باقی لوگ زبان دوسری تھی آج انٹرنیشنل لینگویج ہو گئی ہے تو آپ قرآن کو ہم ساتھ دنیا میں پہنچا سکتے ہیں ترجمہ کر کے ایسی ہزاروں چیز ہیں تو سوچنے سے آتا ہے سوچنے سے آتا ہے تو سوچتا کوئی نہیں سوچتا کوئی نہیں سوچتے کہاں جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے مٹیل انٹرسٹ وہاں خوب سوچتے ہیں اور چیزیں ہیں کچھ سوچتے نہیں تو شکر کا جذبہ آئے گا سوچنے سے جتنا زیادہ سوچیں گے ہوتا ہے شکر کا جذبہ پڑھے گا اور کوئی دوسرے درستہ کا اس کرنی ہے یعنی کہ کوئی مدر روزہ رکھا ہے دس دن تو شکر آ جائے گا نفل پر شکر آ جائے گا آج سا کچھ نہیں ہے سوچنے سے شکر آئے گا تفکر تدبر اسے شکر آئے گا میکنے سے ملانا ساب Next question is from Dr. Fariqa Khanam from Delhi This is a general phenomenon that human beings forget very soon all the good turns done to them by others but they always remember all the bad turns done to them by others This makes them ungrateful What is the reason for this some brassцо investor ہے کوئی برا سلوک ہوا کسی سے اسے خوب یاد رکھتے ہیں وہ خوب یاد رکھتے ہیں کہ اچھا کیا ہو تو اسے بول جاتے ہیں اس کو یہ کیوں کہ شیطان یہ تو شیطان کام ہے یہ شیطان کام ہے شیطان بہت ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے کہ آدمی جو ہے اچھی بات کو بھلائے اب بری بات تو خوب یاد رکھتے ہیں یہاں میں شیطان سے لڑنا ہے یہ یہ تو یہ تو جہاد ہے یہ جہاد ہے کہ شیطان جب ایکٹیویٹ کرے تھا ہم اسے ایکٹیویٹ نہ ہوں شیطان بہکات ہم نہ بہکائیں شیطان کو ہم نکال کے بھگائیں یہ تو یہ یہ تو یعنی ہونے ہونا ہے کہ شیطان بہکائے ہر آدمی کو بہکانے کے لئے طریقہ افتار کرتا ہے وہ اچھی باتوں کو بھلانا بری باتوں کو یاد کرنا ہے شیطان جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آدمی کے خون میں ترتا ہے خون میں ترتا ہے آج کل بسوانوں کا حال کیا ہے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کاشمیر رنس ان اوار بلڈ عرب لوگ کہتے ہیں پیسٹائن رنس ان اوار بلڈ یہ نہیں کوئی جانتا کہ شیطان رنس ان اوار بلڈ نو کے خون میں فلسطین تیر رہا ہے کسی کے خون میں کشمیر تیر رہا ہے اس سے زیادہ بڑی بات ہے کہ آپ کے یہ بات کو جانیے کہ آپ کے خون میں شیطان تیر رہا ہے یہ حدیث میں اس کو جانیے اور اس سے اپنوں کو بچائیے تو لوگ کیونکہ دوسرے آپشن میں جی رہے ہیں اس آپشن میں خود سے بنا رکھا ہے پیسٹائن رنس ان اوار بلڈ کاشمیر رنس ان اوار بلڈ اس کو نکالی ہے اس کو جہالت سمجھ جہالت جہلیت سمجھے اس کو نکالی ہے اس کو تب جا کر ایسا ہوگا کہ فرشتوں کے مدد ملے گی آپ کو اور شیطان سے آپ لڈنے کی طاقت آپ کے اندر آئے گی مولانا صاحب اگلا سوال بہار عاصف صاحب کا دلی سے ہے جاننا چاہتے ہیں مولانا کچھ لوگ جب کوئی نیا گھر یا گاڑی لیتے ہیں تو اس پر حازہ من پزلی ربی کا بورڈ لگاتے ہیں کیا ایسا کرنا خدا کے شکر کی ایک شکل ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ یہ جو لفظ ہے آیا ہے قرآن بیز میں دعوت کی زبان سے اور وہاں پر پڑھئے پوری آیت وہاں پر یہ آیا تھا کہ تاکہ اللہ ہمیں آزمائے یعنی وہ جو ان کو اقدائی ملا تھا اس کے بارے فرمایا انہوں نے یہ جو ملا ہمیں وہ آزمانی کری ہے کیا ہے وہ آیت یعنی اس آیت کو کٹ کر لیتے ہیں پورا نہیں لیتے آدھا لیتے آدھا چھوڑ دیتے ہیں یہ کتی بڑی جسارت ہے یہ تو جرم ہے جرم کہ ایک آیت کو آدھا لیا آدھا نہیں لیا اس آیت میں صاف صاف کس سورہ میں آیا تھا پڑھ لیجئے اس کو یہاں دعوت نے فرمایا تھا یہ الفاظ بول کر کے کہ یہ اس لیے ہمیں ملا ہے یہ کہ خدا جانچ رہا ہے کہ ہم ناشکری کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں یعنی وہ انام نہیں ہے وہ یہ تصور بلکل جہلی تصور ہے کہ یہ سب چیزیں بتاؤ انام ملتی ہیں نہیں بتاؤ ٹیسٹ پیپر ملتی ہیں اس پوری آیت کو پڑھئے قرآن بید میں سورہ نول میں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے کار یا گھر یا یہ چیزیں ہیں یہ سب ٹیسٹ پیپر ہیں یہ انام نہیں ہے یہ فضل خداوندی نہیں ہے یہ یہ امتحان خداوندی ہے یہ بہت امتحان ہے جس کو جاننا ہے تو قرآن کو اس آیت کو پڑھے اور تفسیروں اس کو متعلق کریں محرانہ the next question is from dr. safeedan from new delhi she says in this world which is full of entertainment loving people the people don't take the creation plan of god seriously what should be the next step on part of a die to make them realize the situation بھائے ان کی mind کیجئے ان کے بلاوے کو ختم کیجئے بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھائیے ہم تو اسی کا تجربہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں جب ان کو اس بات سمجھائی گئے تو ان کے زندگی بدل گئے ان کی جب کچھ سے کچھ ہو گئے وہ تو وہ اصل میں بے خبری میں احسا کر رہے ہیں انہیں بتائی نہیں گیا انہیں سمجھائی نہیں گیا انہیں study نہیں کی تو بے خبری میں ہیں وہ اپنے desire پیچھ رہے ہیں انہیں خواہشوں پیچھ رہے ہیں لیکن جب آپ ان کو بتائیں تو ان میں ایسے لوگ نکلیں گے جو جاننے کے بعد پھر ان کی زندگی بدل جائیں میں نے کہا تھا کہ سب نکلیں گے لیکن یقین کچھ لوگ نکلیں گے اور نکل رہے ہیں ماشاءاللہ تو ایسے ہر واقعات جو ہے ہمیں صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے deconditioning کرنا ہے لوگوں کے معنی کے re-engineering کرنا ہے لوگوں کے پھر سے سوچنے پر مجبور کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ تو اپنے reassess کرو revise کرو پھر سے معاملات کو سمجھو تاکہ تو اپنے کو بٹکنے سے بجا سکو